امانت اللہ خان کی رہائی کی آدیش نے دیئے گا ہے مانی لانڈرنگ کی جڑے ماملے میں امانت اللہ خان کو رہا کرنی کا جردیش دیا ہے کوٹ نے ایک لاکھ روپے کے نجی موچر کے پار امانت اللہ سوگتے ہیں آپ سبی کا ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستے ایک بڑی خبر نکل کے آرہی ہے دہلی سے خاص کا رام آدمی پارٹی سے اوخلا کے بدائق امانت اللہ خان سے جڑے یہ خبر ہے دلی وقت بورڈ میں انیم تیاؤں سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں اوخلا کے آم آدمی پارٹی کے بدائق امانت اللہ خان کو کوٹ نے بڑی رہا دیئے دلی کے راوزے بینیو کوٹ نے گروار کو آپ بدائے کو رہا کرنے کا آدیش دیا ہے راوزے بینیو کوٹ نے ایڈی نے جو اپنی چارٹ سیٹ داخل کی تھی سنگیان لینے سے فی الحال انکار کر دیا ہے اور کوٹ نے امانت اللہ خان کو ایک لاکھ کے بانڈ پر رہا کرنے کا آدیش دیا ہے دراصل ایڈی نے اس معاملے میں مریم صدیقی کو بھی دوشی بنایا تھا کوٹ نے کہا کہ اس معاملے میں مریم صدیقی کے خلاف کوئی بھی پریاب ثبوت نہیں ہے پورا معاملہ یہ ہے کہ دوہزار سولہ اور اکیس کے بیچ وقت بورڈ میں کچھ بھرتیاں کی گئی تھی اس وقت امانت اللہ خان وقت بورڈ کے چیئرمن تھے کینڈری ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ خان نے بورڈ میں صدیقی کو اوید روپ سے نیوت کیا ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوٹ اگر ثبوت مانگتی ہے تو ڈائیری کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے گا ڈائیری میں کچھ لیندین کا معاملہ لکھا ہوا اسے ایڈی ثبوت کے طور پر پیش کر سکتی ہیں ایڈی نے انتیس اکتوبر کو ایک سو دس پنے کی چارڈ شیٹ داخل کی تھی اس میں دعویٰ کیا گیا امانت اللہ خان نے وقت بورڈ میں بھرسترچار کے مادہم سے کتھت روپ سے ارجت دھن کا شوشڑ کیا تھا اور اس آروپتر میں ان کی پتنی مریم صدقی کا بھی نام شامل ہے جسے ایڈی نے آروپی تو بنائے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا تھا آگے ایڈی نے کہا تھا کہ امانت اللہ کے خلاف دھن شوشڑ معاملے میں مقدمہ چلانے کے پرحاب تو ثبوت ہیں امانت اللہ خان کو دو ستمبر کو ایڈی کے پی ایم ایل اے کے معاملے کے پرفضانوں کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور اخلا میں ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تھی لیکن ایڈی کی اس لمبی چھوڑی چار شیٹ پر عدالت نے سنگیان لینے سے منع کر دیا اور امانت اللہ کو رہا کرنے کا آدیش دیا ہے موسیقی